آج جو کہانی ہیں وہ حقیقی کہانی ہیں صحیح کہانی ہیں جس میں کوئی افسانہ کوئی بیاد نہیں ہے یہ حقیقی بات ہے آج سے کچھ مہینے پہلے میں نے کچھ مہینے سے براد مہینے پچھلے سال مہینے میں ایک میلین اپسائیٹ پہ ایک آرٹیکل پڑھا پوپال سے یہ آرٹیکل تھا پوپال کے شہر تھا تو اس کہانی کے دو کریکٹر ہیں ان کی کہانی ہیں یہ کہانی آپ اگر سنیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا میرا ماننا ہے ایسا کہانی کے مرکزی قدار کا نام ہے سنندرہ کمار بیاس یہ بپال کا رہنے والا ہے اور کاروبار کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے یہ ٹھیک قدار ہے جن کا بیٹا آشتوش پڑھائی میں اچھا نہیں ہے تو یہ ان کی کہانی ہے پڑھائی میں آشتوش اچھا نہیں تھا لیکن یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ زیادہ حاصل کر پڑھ سکے آشتوش نے مائی دوہزار اٹھارہ میں میٹرک کا نتیجہ پیپر دیا میٹرک کا نتیجہ نکلا یہ بورٹ کے امتحان میں پوری طرح فیل ہو گیا یوداس شکل بنا کر گھار آیا تو حیران رہ گیا آشتوش کے والی سنندرہ کمار بیاس نے بیٹے کی ناکامی کو خوشی میں گھر میں جشن کا احتمام کر رکھا تھا سننے میں کچھ عجیب لگے گا یہ بات میں نے بیٹے کی ناکامی کی خوشی میں گھر میں جشن کا احتمام کر رکھا تھا جشن میں خاندان کے لوگ ہی مدو تھے دوہ سے باب کاروبار سب لوگ مہاں پہ تھے آتش بازی کا استعمام تھا موسیقی میں ڈی جے بلایا گیا تھا جیسی وہ گھر میں داخل ہوا لوگوں نے برپور تعلیوں سے استقاہ استقبال کیا اور اس کے گلے میں ہار ڈالے ناچنا گانا شروع کر دیا جو جو ناچتے جاتے تھے چھت پر آتش بازی ہوتی جاتی تھی آشتوش کوئی اس سلوپ پہ حران ہو گیا مستخیان تھا یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ میرا نتیجہ کیا ہے یہ لوگ سمجھے میں نے امتحان میں پوزیشن لی ہے والد کو بار بار بتانے کی کوشش کرتا رہے لیکن والد نے اسے ہاتھ ساتھ لے کر ناچتا رہا یہاں تاکہ وہ دونوں ناچ سے ناچیں تھک گئے تو سرندر کماس ویاس نے تھکنے کے بعد اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ڈی جے کے پاس آیا مائک اٹھایا اور لوگوں کو مخاطب ہو کر بولا آشو ویاس میرا بیٹا یہ پاس ہو یا فیل یہ میرا بیٹا رہے گا مجھے آج کے دن کے وقت بتا چلا کہ میٹریک کے امتحان میں فیل ہو گیا ہے کیا فرق پڑتا ہے یہ آج فیل ہوئے ہے کل کو پاس ہو جائے گا اور اگر یہ کل بھی پاس نہ ہوا تو بھی کیا فرق پڑتا ہے پھر بھی یہ میرا بیٹا رہے گا زندگی اور کامیابی صرف ایک امتحان تک محدود نہیں یہ بہت لمبی ہے اور بہت مسیح ہے بے شمار امتحان آئیں گے اور ضروری نہیں کہ میرا بیٹا ان امتحانوں میں بھی فیل ہو جائے گا میں نے یہ آج پارٹی مستقبل کی ان امتحانوں میں رکھی ہے جنہیں میرا بیٹا بھی شریک ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا میں اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم اس معمولی ناکامی پر اداس یا مایوس نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں میں اس قسم کا والد نہیں ہوں جو بچوں کو ناکامی پر اداس ہو جائے بچوں کو ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں میں ایسے بچوں کو نہیں میں اپنے والدین کو ناکام سمجھتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک آدم دھان زندگی اس کو سمجھ کر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں یہ اپنے بیٹے کی ناکامی پر خوش ہوں لہٰذا میں اپنے بیٹے کی ناکامی پر سب کو مٹھائی کھلانا چاہتا ہوں اس کے بعد بیٹے کی طرف مڑا ازا میں ہاتھ لے رائے اور کہا تم جیتو یا ہارو مجھے تم سے پیار ہے بیٹا آگے بڑھا باپ کے سینے سے لگ کر آنسو پہنچ رہا ہے اب مجھے آپ پر فقر ہے آپ دنیا کے سب سے اچھے والد ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کے باوجود آج کے بعد کبھی فیل نہ ہو مزید کوشش کروں گا اگر میں پھر بھی نہ کام رہا تو زندگی کے حصل امتحان میں کامیاب ہو کر آپ کا فخر سے بلند کر دوں گا میں ثابت کروں گا کہ میں ایک شاندار والد کا شاندار بیٹا ہوں باپ بیٹے کا یہ پیار دیکھ کر محفل میں موجود تمام لوگ رو پڑے اور آگے بڑھ کر باپ اور بیٹے کے گلے میں لگے یہ باپال انڈیا کی تاریخ کا اس نوعیت کا پہلا آج جشن تھا جس میں ناکامی پر جشن منایا گیا اس عظیم باپ بیٹے کے گلے لگنے کو دل کرتا ہے ہم برسخیر میں والدین نمبروں کی ایک جالی اور مسنوعی جنت میں رہ رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو نمبروں کی ایک ایسی لسٹ دے رکھی ہے اس میں بیچارے روز جیتے اور مرتے ہیں اب ہر امتحان کے نتائج کے بعد اخبارات میں جوان بچوں کی خودکشی کی خبریں پڑھتے ہوں گے انڈیا کے مدیہ پردیش جہاں پر یہ واقعہ پیش ہے وہاں پر بھی سیکھڑوں بچے خودکشی کرتے ہیں بلکہ انڈیا میں بہت زیادہ بلکہ پاکستان انڈیا جیسے ملکوں میں بہت سے لوگ خودکشی کر رہتے ہیں نمبروں کی ویعہ سے پاکستان میں بھی یہ وباہ ہے 2018 میں چترال جیسے پور امن علاقے میں ایک درجن جوان بچوں نے کم نمبر آنے پر خودکشی کر لی دو جوان بچیاں دیریاں میں کود کے ایک خوبصورت جوان بچے نے خود کو گولی مار لی جبکہ باقی بچوں نے چوہے مار گولیاں کھا کر زہر کھایا یہ خوفناک ٹرین ہے میں نے کہ زندگی میں بہت سی باتیں پڑھی بہت سی چیزوں پڑھا ایک جگہ پڑھا کہ زندگی میں جو لوگ فیل نہیں ہوتے اور زندگی میں کام جاں بھی کہ مزے کو انجوائے نہیں کرتے یہ بات غلط نہیں کہ آپ اگر زندگی میں اندھیرہ نہیں دیکھا تو آپ پوری زندگی میں روشنی کی قدر نہیں ہوگی اور اگر آپ نے زندگی میں غربت نہیں دیکھی تو آپ کو پوری زندگی امارات کا مزہ نہیں محسوس ہوگا اگر آپ نے زندگی میں بچ سورتی یا کمزوری نہیں دیکھی تو آپ کو طاقت اور خوبصورتی کا مزہ نہیں آئے گا ہم والدین سات سار اشتدار اور اپنی بیوکفی کی وجہ سے اپنے بچوں کو سارے ذائقے ساری خوشیاں چھین لیتے ہیں ہم انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں یا پھر انہیں ایسی زندہ لاشیں بنا دیتے ہیں جن کی بیبوں میں نمبر کے سوا کچھ نہیں نہ مچھے نمبروں کو کامیابی کی زمانت سمجھ لیتے ہیں جبکہ حقیقت سے بلکل مختلف ہے آپ نے زندگی میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کے امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے والے صرف ایک فیصد لوگ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جبکہ تعلیم میں کم تر کامیابی اور زیادہ تر بچے عملی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں چنانچہ امتحانات میں زیادہ نمبر حاصل کرنا ہرگز ہرگز کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے بچے اچھے نمبروں کے ساتھ ناکام ہو سکتے ہیں فیل ہو کر بھی زندگی میں بہت ترقی کر سکتے ہیں نالائک بچوں کو بھی والدہ ان کی بے تہاشہ خدمت کرتے دیکھا اور کامیاب بچوں کو والد کو بیماری کے عالم میں اور اکھیلہ چھوڑ کر کامیابی کے بیچے باگتے دیکھا ہمیں اپنا نظریہ اور اپنا زاویہ تبدیل کرنا ہوگا یہ ضروری نہیں کہ جو بچہ سکول میں ناکام ہوا ہے وہ آگے جا کے زندگی میں کامیاب نہ ہو